ڈی آر ڈیو نے اتم ایسے فائر کنٹرول سسٹم کا ایک بروچر پبلش کیا جس میں لسی ایجس لسپ2 پر اتم ایسے ریڈار کی انڈرگوئنگ اسٹالیشن پرسیس کی پہلی ایمیج فیچر کی گئی ہے لسی ایجس لسپ2 انڈیا کے انڈریجنس اتم ایسے ریڈار کو انٹیگریٹ کرے گا اور اس کے جلد ہی فلائٹ ریلز کیے جائیں گے لرڈی ای نے پہلے ہی اتم ایسے ریڈار کے تین ڈیویلمنٹل پروٹائپز بنائے ہیں جنہیں کی روف ٹاپ اور ہیلیکاپٹرز میں ڈیفرنٹ موڈز میں ٹیسٹ کیا گیا ہے ان کی پروفارمنس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لرڈی ای نے اب تین اور ریڈارز بنائے ہیں جنہیں کی انٹیگریشن اور فلائٹ ٹیسٹنگ پروگرام کے لیے یوز کیا جائے گا اور اس پروگرام کو کمپلیٹ ہونے میں دو سے تین سال لگیں گے ڈیفرنس اینلیسٹ کا کہنا ہے کہ فلائٹ ریلز شروع ہونے کی ڈیٹ سے اس پرجیٹ کو کمپلیٹ ہونے میں پانس سے شی سال لگ سکتے ہیں کیونکہ نئے انڈیجنس ایف سی آر میں سبھی موڈز اور ویپنس انٹیگریشن کو کلیر کرنا ہوگا اسے پہلے کی اسے پرڈکشن کے لیے کلیر کیا جائے ایچ ایل نے پہلے ہی الٹا کے ایل ایم ٹونٹی فیفٹی ٹو ای ایس ایڈ ڈار کو سیلیکٹ کر لیا ہے ایل سی ایٹ جس مارک ون اے کے لیے کیونکہ یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ انڈیجنس فائر کنٹرولر ڈار مارک ون اے کے لیے سمیں میں تیار نہیں ہو پائے گا ایل آر ڈی کو ہوپ ہے کہ اگر سبھی ٹرائلز سمیں میں پورے ہو جاتے ہیں تو اسے مارک ون اے کے لاسٹ بیچ کے لیے سیلیکٹ کیا جا سکتا ہے اتم اے ای ایس اے ڈار کو میڈیوم کومبیٹ فائٹر کے لیے ریفائن اور ری ٹون کیا جائے گا جسے کی پہلے تیجس مارک ٹو کے نام سے جنا جاتا ہے ایل آر ڈی ای کو فیفٹ جنریشن اے ایم سی اے فائٹر کے لیے ایک زیادہ پاورفل ریڈار ڈیویلپ کرنے کا کام بھی دیا گیا ہے تو دوستو آج کسی ویڈیو میں اتنا ہے پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ کو سکلیلو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واتنگ کسی ویڈیو جائے ہنگ وندے بات